یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، سبحان اللہ وَالضَّحَا ایک ترجمہ، اس روشن دن کی قسم وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا سْرَاتِ کے تاریخ ہو جانے کی قسم امام راضی کا ترجمہ سنو یہ بھی ہے اور دو ترجمہ اور امام راضی تفسیرِ راضی میں پڑھ لینا وَالضَّحَا آپ کے روشن علم کی قسم وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے عیب آپ چھپا لیتے ہیں یہ ترجمہ بھی ہے وَالضَّحَا یہ سب سے پسند ہے مجھے وَالضَّحَا آپ کے روشن چہرے کی قسم وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم مَا وَتَّعْكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے وَلَلَا خَرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت میں آپ کی شان دنیا دیکھے گی کہ آپ کون ہیں قیامت کے دن دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ اَنَا أَوْوَلْ نُنَّا سَ خُرُوجَنْ اِذَا بُعِسُ سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا اور وہ ازان دیتا ہوا اٹھے گا اور میدانِ معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا اور اونٹنی پر کھڑے ہو کر وہ ازان دے گا اور سارا میدانِ معاشر اس ازان کو سنے گا سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کل الناس تحت لوائی آدم ومن سوا ہو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں گا جب ان پر خموشی شا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا یہ نا امید ہوں گے میدانِ معاشر میں میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن جنت کی چاویاں میرے ہاتھ میں ہوں گی سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّىٰ تَدْخُلَهَا اُمَّتِي وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے وَالدُّحَا حبیب کے ساتھ بات کی ہے اور آپ کو سارے نبیوں پر اونچی شان عطا فرمائی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَالْقَدْ اَحْدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا ہم نے آدم سے وعدہ لیا بھول گیا وہ بھول گیا اپنے نبی کے بارے میں کہا سَنُقْرُوْ قَفَلَةً سَا جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے سبحانہ ادھر بات ہو رہی ہے لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا کہ وہ بات پوری نہ کر سکے ادھر اللہ کہہ رہا ہے سَنُقْرُوْ قَفَلَةً سَا جو آپ کو بتاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں نولا اسلام کو کہہ رہا ہے اِنِّي عَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جب انہوں نے کہا نا اِنَّا بْنِي مِنْ اَحْلِ وَإِنَّا وَعَادَكَ الْحَقِّ وَانْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ یا اللہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ نے کہا تا تیرے اہل کو میں نجات دوں گا تو انہوں لیسے میں اہلک انہوں عملن غیر صالح فَلَتَ اسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي عَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ نوح دوبارہ بیٹے کی بات نہ کرنا ورنہ ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں ممکن ہے میں نبوت واپس لے لوں اتنی سخت بات کی اور میرے نبی نے تبوک کے موقع پر منافقین آکے چھٹی لے لیں گے میرے پیٹ میں دل دائے میرے سرش پیوڑے میرے دھڑی پیوڑے جلاب لگے ہوئے ہیں میری ماں بیمارے میرے اپیو بیمارے میری دھی بیمارے آپ سب کہتا ٹھیک ہے جاؤ گئے جاؤ گئے جاؤ گئے جاؤ گئے تو اللہ تعالی کو یہ بات اس وقت اپنے حبیب نے جو اس طرح آپ کو کھڑی اجازت دی تو اللہ تعالی نے اس بات پر آپ کو تنبیہ کیسے کی اللہ چاہتے تھے یہ ساتھ جائیں ساتھ جائیں اور راستے میں واپس مڑیں گے جیسے جنگ اہد میں عبداللہ بن عبید تین سو کو لے کے واپس مڑ گیا تھا تو یہ واپس مڑیں تاکہ ان کی سب کو پتہ چل جائے کہ اے نامراد منافق ان اے جڑے ہیں تو آپ نے پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالی نے اب اللہ تعالی نے اب آپ کو تنبیہ کی تنبیہ اور معافی کا دستور یہ ہے کہ پہلے استاد یا باپ یہ کوئی بڑا وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے یہ کیوں کیا اہسا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر آپ کہتے ہیں جی معاف کر دو تو کہتے ہیں ٹھیک آئندہ نہ کرنا یہی ہے نا پہلے معافی کا اعلان ہو پھر تنبیہ ہو یہ بھی کبھی دیکھا پہلے میں کہہ دوں طالب علم سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کے پر آپ نے یہ کیوں کیا یہ تنبیہ اور معافی میں مناسبت نہیں ہے پہلے تنبیہ ہوتی ہے پھر معافی ہوتی ہے یہاں اللہ نے کیا کیا عفاللہ عنکہ لما اذنتلہم کتنے پیار سے کہا وہاں کہا انی عیذک ان تکون منالچاہلین آپ احتیاط کریں کہیں آپ سے نبوت واپس نہ لے لی جائے اور یہاں کہہ رہے ہیں عفاللہ عنکہ اللہ نے میرے نبی آپ کو معاف کر دیا لما اذنتلہم آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی سبحانہ کتنے میوٹھے لہجے میں اللہ نے کہا لما اذنتلہم انی انی انہ کی طاقت دیکھو پھر یا کی طاقت دیکھو پھر کاف کی طاقت دیکھو اعذکا پھر منالچاہلین دیکھو اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے عفاللہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کرے گا نہیں کر دیا لما اذنتلہم آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی آپ نے اجازت کیوں دی کتنا افزمین آسمان کا فرق لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے لِلَّهِ الْوَاخِدِ الْقَحْحَارِ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا وَعِلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں اس تھوڑی سی زندگی کو یہ آیاشی کے لیے نہیں ہے یہ موج ملے کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے سنبھل کے چل کاسہ سر پہ جو آ گیا بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا